عزیز ساتھیو اسلام علیکم جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اچھا دیس سال سے انمن کے پلیٹ فارم پر علیاء اعظام کی تعلیم کا پچار کیا جا رہا ہے اس تعلیم سے آج لاکھوں حضرات جن کا تلت مختلف قوموں مختلف درکوں حتیٰ کے مختلف مذہبوں سے ہے اس رسی میں مختلف ہو گئے ہیں جس کے لیے ارشاد باری ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے ساملو یہ رسی والے مختلف مذہب کے باوجود ایک دوسرے کو بھائی بھائی سامنہ شروع ہو گئے ہیں بلکہ آج اس نحفل میں بھی کئی یا مسم حضرات موجود ہیں بعض لوگوں پہ اعتراض کرتے ہیں اس فکرے پہ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ کی پہچان اور رسائی کے لیے روحانت سیکھو خواہ تمہارا تلج کسی بھی مذہب سے ہو کہتے ہیں کہ اسلام کے بغیر روحانت کیسے سکھی جا سکھی ہے در حقیقت روحانیت کا تعلق مذہب سے نہیں بلکہ روح کی طاقت کو اجاگر کرنا ہے کچھ لوگ چاند شورج حفظہ کے شامہ کی روشنی کو ہمپنے اندر جذب کر کے کئی سفن کی صلاحیت شایدہ کر لیتے ہیں کیسا کہ ٹیلی پیٹھی، ہپناٹیزم یا مسمیرزم وغیرہ لیکن اس کا تعلق صرف مخلوق سے ہی ہوتا ہے اس کے ذریعے رب تک نہیں پہنچ سکتے اور کچھ لوگ اللہ کے نام کی روشنی اپنی جذب کرتے ہیں دل کی تحتلوں کے ساتھ اللہ علا ملاتے ہیں پھر اللہ علا کا نور خون سے سرائیت کرتا ہوا روح تک پہنچ جاتا ہے پھر روحیں نور کی طاقت سے سرائیت پیدا کر لیتی ہیں پھر خواہ مراقبے یا مقاشر کی صورت میں انہیں رحمانی آگئی ہونا شروع ہو جاتی ہے اور مختلف مقامات پر تیر سیر کے لیے بھی کون جاتی ہیں پھر وہ مقامیں چھنیز سے نکر کر مقامیں دید میں چلی جاتی ہیں پھر وہ دیکھ لیتی ہیں کہ کون سا نبی ہے جس کے آگے سب نبی ولی جو کہ ہوئے ہیں پھر وہ بھی اس کے آگے جا کر جھپ جاتی ہیں فراہن یا اس کے دربیانیوں نے موسیٰ علیہ السلام کو نہ پہچانا لیکن جادو کی صلحیت رکھنے والے ہی موسیٰ علیہ السلام کو پہچان کر ان کے اوپر ایمان لے آئے تھے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ گور شہینی نے بہت کا اعلان کر دیا بلکہ اسی بناہ پر ٹنڈو آدم پولیس نے ایک مولوی کی درخواست بر دو ست تکانوہ ایک اچالان جیسے گردی کی علاقات میں کیس کیا ہوا ہے جبکہ ان کے پاس تحریرن یا تقریرن کوئی بھی ثبوت نہیں کچھ اخبار والوں نے یہ شیطانی کری تھی جس کے بعد انہی اخبار نے تدیب بھی شائع کر دی تھی جو لوگ بلا تحقیق یا دانستہ کسی کا کفر کا غلط بوتان لگاتے ہیں وہ خود کفر کے غمرے میں آ جاتے ہیں کافر کے ایمان کو بولتے ہیں غیبت بوتان حصر حصر اور بخل وغیرہ سے ان کے بھی ایمان خارج ہو جاتے ہیں زندی میں کی ہوئی نیکیاں چھن جاتی ہیں جس کی انہی بھی خبر نہیں ہوتی اور آخر میں سب لیکیاں پر بات کر کے شیطان کی طرح لہن کی ہو جاتے ہیں ایک واقعہ ہے بعض جنگوں کو پتہ چلا ہے کہ ایک عالم ان کی برائی کر رہا ہے آپ نے اس کا کچھ وزیفہ مقرد کر دیا وہ وزیفہ بھی لیتا رہا اور آپ کی برائی بھی کرتا رہا ایک دن اس کی پیر نہیں کہا کہ انہم ترامی نہ کر یا ان کی برائی چھوڑ یا وزیفہ چھوڑ اس دن کے پاس اس میں بعض جزید رحمت اللہ کی تعریف کرنا شروع کر دی جب آپ کو پتہ چلا ہے کہ اب وہ تعریف کر رہا ہے تو آپ نے وزیفہ بند کر دیا پھر وہ عالم بعض جزید کی طرح بار میں حاضر ہوا کہ جب میں آپ کی برائی کرتا تھا اس کچھ آپ مجھے وزیفہ دیتے تھے لیکن جب تعریف کرنا شروع کی تو آپ نے وزیفہ بند کر دیا آپ نے فرمایا اس وقت تو میرا مزدور تھا تیری نہد برائی سے میرے گناہ جلتے ہیں اس کی طرح تیری نگیاں آ جاتی ہیں میں اسی عرض تجھے معاوضہ دیتا اب تجھے کچھ چیز کا معاوضہ دیں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ کوئی شہی نہیں ہمامیدی کا اعلان کر دیا بلکہ کچھ رہتے ہوں ریگر انٹرنیشنل لندن کی طرف جنگ لندن میں مہدی کا اعلان ہوا یہ خیال ان لوگوں کے اپنے ہیں جو انہوں نے اپنے مشہدات یا تجربات کی رشنی میں بیان کیے کہیں بھی ہو سکتے ہیں اور نظروں کا دوخہ بھی ہو سکتا ہے بہرحال اس کا جواب وہی دے سکتے ہیں میں نے خود تو کبھی امامیدی نہیں سمجھا نہ ہی کبھی ایسا اعلان کیا ہے بلکہ لوگوں کو امامیدی کی نشانیاں بتاتا رہتا ہوں کہ جس طرح حضور پار کی پشت پر کلمی کے ساتھ مور نبوت کی اسی طرح امامیدی کی پشت پر کلمی کے ساتھ مور نبوت کی لیکن جب چاند صورت حجی اصورت شعور مندر امام بہرگاہ اور کئی مساجد میں تصویروں کو تصویر ہوئی تو مجھے بھی شک ہوا کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ یہ مرتبہ مجھے ہی نواز سے کیونکہ کیونکہ کئی ایسے واقعات سامنے تھے کہ چور اور داکو بھی رات و رات ولی بن گئے اتنی یقین تب ہوگا جب اللہ کی طرف سے کوئی احلا ہو اور رہی بات نہیں ہو ولی اسی تطلیق کہیں لوگ کہتے ہیں کہ بورشاہی نے چاند رجی رفت پر تصویر سے دعوی کیا یہ دعوی میں نے نہیں کیا بلکہ یہ دعوی رب کی طرف سے ہوا ہے جس کی میں تائیس کر رہا ہوں اور لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ تم بھی اس کی تائیس کرو اگر میں جانت اللہ ہے تو اس کو جو دلانا قفر ہے اگر ہم اس کا ثبوت ایس نے کر سکیں ہر قسم کی سزا کے لیے تیار ہیں تحقیق کے بعد لوگ کہتے ہیں جب حضور پاک کی شدی نہیں آئی تو کسی اور کی کیسے آسکتی ہے ہو سکتا ہے حضور پاک نہیں اپنی کسی فرزن کی تصویر لگا دی ہو کہ اس کے ذریعے اس کو محبت کی تعلیم حاصل کرو جسے حضور پاک نے یہ تعلیم سکھا کر پوری دنیا اور مغیق کے لیے معمور کیا ہوا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تصویر حرام ہے جس طرح عام لوگوں کو غصہ آئے تو حرام ہے لیکن ولی نبی یا اللہ کو غصہ آئے تو حرام نہیں کہہ سکتے بلکہ جلال کہتے ہیں اسی طرح عام لوگوں بھی بنائی ہوئی تصویر حرام ہو سکتے ہیں لیکن سلمان اللہ السلام کے ہاتھوں بھی بنائی ہو تصویریں جو تابوت سکینہ میں موجود ہیں آپ انہیں بھی حرام نہیں کہہ سکتے تو پھر اگر اللہ کی تصویر بنا دے تو اس پر اعتراض کرنا نادانی ہے جبکہ وہ مصور بھی ہے اور ہر چیز پر قادر بھی ہے ابیسوں میں بھی ہے کہ قبر میں حضورت پاک کی شدیر لٹھائی جائے گی جبکہ شدیر تصویر کا ہی دوسرا نام ہے اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ امامیدی دنیا میں کسی جگہ موجود ہیں دجال کے مطلق یہ کیا سے رہیاں زوروں پر ہیں کہ امریکہ دجال ہے لیکن حدیثوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ مہدی اور دجال کی جنگ بھی ہو گی اگر ان کے مطابق امریکہ دجال ہے تو پھر پھر روس امام مہدی ہوگا میں چاہتا ہوں اپنے علم کی روشنی میں امام مہدی کو مطارف کھاں کیونکہ صدیوں کے جہاں مومنوں کو ان کا انتظار ہے اسی طرح دجالیہ بھی ان کے قتل کے لیے بے کرائے پہلے اگر آپ دجالیوں کی تشریح آپ کو بتاتا جو شخص کہے اگر امام مہدی میرے زمانے میں آ جائے تو میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں اور جو ملک ہے جو واقعی امام مہدی آ جائے اور جو اسے قتل کرے میں اسے بے شما انان دوں کیونکہ حدیثوں کے مطابق انہیں شب ہے کہ امام مہدی ان کی سلطنت چھیلے گا حکومت پاکستان نے بھی یہ قانون بنایا ہوا ہے اگر کوئی امام مہدی کا اعلان کرے اسے جیل میں بند کر دیا گئے واقعی امام مہدی پاکستان میں آ گیا تو پھر اس کا استقبال جیل کی دال کی ہی ہوگا حکومت نے یہ قانون کیسے پاس کیا ہے جبکہ ہر سرکے کے مطابق امام مہدی تو دنیا میں آنا ہے حکومت کے مطابق کہ یہ قانون جوٹے مہدیوں کے لیے ہیں تو پھر سکھے مہدی کی حکومت کے پاس کیا پیچا ہے اگر آج حکومت اس قانون کو خاتم کرے اگر آج حکومت اس قانون کو ختم کرے تو کل ہی پورے ثبوت اور حدیثوں کی روشنی میں میں امام مہدی کو دنیا میں روشنات سکھا ورنہ ایک دن دنیا خود ہی امام مہدی کو پہچان لے گی مشک آج کے خود ببویت نہ کے اتار ببویت حدیثوں میں ہے کہ امام مہدی کی والدہ کا نام آمنہ اور باپ کا نام عبداللہ ہوگا اس سے دو جواب ہیں ایک منتقی اور ایک بلتقی اسی حدیث میں ہے کہ دجال گدے پہ چڑھ کر آئے گا اب اور ایک گھنگ سے کانا ہوگا اگر واقعی وہ گدے پہ چڑھ کر آئے گا اور کانا ہوگا ہم کو پہچان لیں گے یہ دجال ہی ہے نعرہ تدبیر نعرہ ریسالت نعرہ غوثیہ سرپرش ہم کہتے ہیں کہ کسی ہزاروں پہ روکار ہوں گے کیا اس کو کوئی کار نہیں دے گا اگر اس نے یہاں سے اسلام آباد جانا ہو تو گدے پہ کب پہنچے گا جب کسی ایک کارہ حوائی جازو کو زمانہ ہے پھر وہ کہتے ہیں نہیں جب یہ زمانہ ختم ہو جائے گا خانچ کا تب پھر وہ زمانہ آئے گا اس وقت جال کے دوے بیٹھے گا اور ہم کہتے ہیں اگر یہ زمانہ ختم ہو جائے گا تارے بھی نہیں ہوں گی اگر گتے ہیں تو گھوڑے بھی دوں گے نا تو گھوڑے پہ کنی بیٹھے گا جو اسے آلس ہو رہی ہے پھر کہتے ہیں کہ یہ کوئی اشارہ ہوگا اشارہ یہ ہوگا کہ گدہ شیطان ہے دجال پوری شیطان کی طاقت رکھے گا اور ایک آن سے محروم کا مطلب وہ ایک علم یعنی باطنی علم سے محروم ہوگا اور ہم کہتے ہیں اگر وہ اشارہ ہے تو پھر یہ بھی اشارہ ہو سکتا ہے نا کہ محمد جی محط آمنہ یعنی وہ مومنہ ہوگی اور باپ عبداللہ یعنی بللہ کی عباد کرنے والا ہوگا یہ تو منطقی ہے جس کا عام لوگ ذکر کرتے بھی ہیں یہ حضور بھی ہے جو اصلی روحنی طورت ہے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ پتہ نہیں سمجھنے آئیا جائے قرآن میں عربی و سماغی روحوں کو ذکر آیا ہے عربی و سماغی روحوں کو ذکر آیا ہے عربی روحیں اس بنیام میں پتلوں درختوں اور حوالوں میں ہوتی ہیں جن کا یوم محشر سے کوئی تلک نہیں سماغی روحیں آسمان سے تلک رکھتی ہیں جیسے فرشتے اروہ اور لطائف وغیرہ جب ارضی اور سماغی روحیں اس جس میں اکٹھی ہو گئی ہیں تب وہ انسان بنتا ہے ورنہ یا فرشتے ہیں یا ہیوان ہیں جب پیڑ میں مطفل کرتا ہے تو خون کو اکٹھک کرنے کے لیے روح جمادی پڑتی ہے پھر روح نباتی کے ذریعے بچہ پیڑ میں بڑتا ہے پھر جب روح ہیوانی آتی ہے تو بچہ پیڑ میں حرکت کرتا ہے پیدایش کے بعد روح انسانی لطائم کے ساتھ آتی ہے جس کے ذریعے بچہ چیخ نچلانا شروع کر دیتا ہے یہی وجہ ہے کہ اگر بچہ پیدایش سے تھوڑی دیر پہلے ہی مر جائے تو اس کا جنازہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ ابھی ہیوان ہی تھا پیدایش کے بعد دھوڑی دیر کے بعد ہی اگر مر جائے تو اس کا جنازہ ضروری ہے کہ وہ انسان من گیا تھا مرنے کے بعد سمازی روحیں آسمان پر چلی جاتی ہیں جو ایک ہی جسم کے لیے مخصوص ہیں لیکن وہ ارضی اروہ ایک جسم سے دوسرے جسم میں اس کا کہ ایک جسم میں منتقل ہوتی رہتی ہیں خاندانوں میں خطرت کا اثر ان روحوں کی وجہ سے ہوتا ہے جبکہ خاندانی بیماری کا تعلق خون سے ہوتا ہے عام لوگوں کی ارضی اروہ ایک دوسرے جسم میں منتقل ہوتی رہتی ہیں فاضیزہ اللہوں کی اروہ فاضیزہ جسم میں داخل ہوتی رہتی ہیں جبکہ حضور پاک کی ارضی اروہ کو صرف امام مہدی کے جسم کے لیے روکا گیا ہے دشترہ حضور پاک کے پورے جسم کو آمنا کا لال کہہ سکتے ہیں اسی طرح جسم کے کسی اشٹے inois وغیرہ کو بھی آمنا کا لال چاہ سکتے ہیں دشترہ حضور پاک کی روح کو بھی آمنا کا لال کہہ سکتے ہیں اسی طرح روح کے کسی دوسرے اشٹے چاہ سکتے ہیں کیونکہ روپا وہی پسائشہ حضرت امام مہدی کے جسنہ ہوگا جس کی وجہ سے ان کی امام کا نام آمنہ اور باپ کا نام عبداللہ بھی ہو سکے گا مہدی کو تلاش کرو پہچانو اگر کوئی شاہی امت عباد کر کر رہے آخر میں مہدی کی مخالف کری تو وہ بیلیم باور جو دوائے مستجازی تھا اصحابہ کہ کتے کی شکل میں دولت میں جائے گا اگر کوئی شاہی امور کتوں کی طرح بسر کرتا رہا لیکن آخر میں مہدی کا ساتھ دے دیا وہ کتے سے حضرت کتنی بن کر بیلیم باور کی شکل میں جنت سمجھا اکثر کہتے ہیں اگر امام مہدی پاکستان میں موجود ہے تو وہ جیلوں سے کیوں ڈرتا ہے اعلان کیوں نہیں کرتا جس طرح حضور پاکستان اس وقت تک گھروں میں آغانیں دیتے رہے جب تک ان کو حضرت عمر نہیں ملے مسلحتن جس طرح پر حضرت علی کو بھی صلاح کر مدینہ کی طرف حضرت کر گئے تھے اسی طرح امام مہدی بھی مسلحتن خاموش ہے کیونکہ وہ اعلان کرے یا نہ کرے جیل میں رہیں گے شہر میں جہاں گوشہ نشین آخر وہی امام مہدی ہے جو اللہ کی طرف سے ہے تو پھر اسے تکیش شہنے کی کیا ضرورت ہے ایک حضرت سے مطابق عام خیال ہے ابھی وہ وقت نہیں آیا کیونکہ اس وقت دور دور تک دیل جل رہے ہوں گے اس کا مقصد دور دور تک کچھ جل کمک رہے ہوں گے ایک اور حضرت سے مطابق وہ نیاد دین بنائیں گے یا دین میں تجدید کریں گے دونوں حالتوں میں انہیں علماء کی سادشوں اور سطحوں کا مقاولہ بھی کرنا ہوگا جب تک علماء ان کو سمجھ نہ پائیں گے ایک حضرت سے مطابق وہ لوگوں کو بے شمار دولت دیں گے وہ باطنی دولت کی طرح اشارہ تھا یعنی ان کا قید بتاؤں سلطان بہو چھے مسلم چھے کافر چھے زندہ چھے مدہ سب کے لئے یقصہ ہوگا اس وقت کے لئے شاید قرآن میں آیا ہے کہ جب تم کسی معاملے میں پریشان ہو جاؤ تو اہلِ ذکر سے پوچھ لینا اہلِ ذکر کون ہوتے ہیں غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرا مریض ذاکر ہوگا میں اس کو ذاکر مانتا ہوں جس کا دل اللہ اللہ کرے ورنہ زبانی ذکر توتہ بھی کر لیتا ہے دل کے ذکر سے دل کی صفائی دل میں جمع اور پھر دل میں بھی نور پیدا ہوتا ہے پھر وہی دل اللہ تعالیٰ کے حلاق اور اہمانی دلیل اور اشاروں کے قابل ہو جاتا ہے پھر خود بخود نور کی طرف اور پہچان ہو جاتی ہے ہم نے عرصہ دیس سال کی امیانت سے لاکھوں سر سورشوں کو تلبی ذکر سکھایا جس کے ذریعے وہ کنوں کو ترک کر کے عشق رسول اور عشق اللہ میں باخل ہوئے ہزاروں محفل حضوری تک جا پہنچے ہزاروں اللہ سے باخل ہوئے ہر کسی کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اللہ تگرسائی حاصل کر سکے کیونکہ اس میں شریعت کے ساتھ ساتھ ترکِ گناہ رشتِ حلال ضروری ہیں جلالی جمالی پریز ورد وظائر اور سلطانی اذکار بھی کرنے پڑتے ہیں لیکن یقین کرو کہ اگر کوئی امام میتی سے وصل ہو گیا تو پھر اللہ دور نہیں ہے کاملین کی نسبت اور محبت ایک کتے کو ہرد کتنیر بنا دیتی ہے جبکہ کتے کا کوئی مذہب نیتا نہیں اس کو کوئی عبارت کرنا آتی تھی ایک اور اہم بات کہ حکومت پاکستان یہ اپنے نمائندے مختلف ایجنسیوں کے صورت میں ملک گھر میں بھیلائے ہوئے ہیں تاکہ انتشار کو روکنے ملک میں امن و مہتیادہ کرنے کی تدادیر مذہب دشمن اور ملک دشمن کی صحیح کی ریپورٹ سے حکومت کو آگاہ پڑیں لیکن تلدہ ہوا ہے کہ ایجنسیوں والے اکثر غلط ریپورٹ میں بھیجتے رہتے ہیں سرکہ واریت کی وجہ سے پارٹی بھی بن جاتے ہیں خود قتل کر آگے دوسروں پر کیس بنوا دیتے ہیں شرق پر صندی اس صورت بجائے ریکاوٹ کے تماشا بن جاتے ہیں جس کی وجہ سے عوام حکومت سے نفرت کرنے لگتی ہے ان بگڑے ہوئے اعلات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں تمام ایجنسیوں کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ مذہبی یا ملکی فریضہ سمجھ کر رہے ہیں تمام سرکے کے سربراہوں سے میری ملاقات اپنی موجودی میں کہیں اگر میری تعلیم کوئی ایسی بات ہے جسے دین اسلام کو نقصان ہو رہا ہے یا ولیوں کی تعلیم سے پاہ ہے تو میں اسے چھوڑنے کے لئے تیار ہوں بسورت دیگر غلط پروپیگنڈا یا غلط رپورٹیں امتے مسلموں میں خون ریزی کا شکار ہو سکتی ہیں جس کا علم حکومت کو دی ہے آخر میں دعا ہے کہ آج اس نفل کے سب کے جو کہ ممعبوب ربانی کی ہے اللہ تعالیٰ مہدود و سیطان نے اور ساتھ دینے کی توفی آخر میں دیگر